تو ہیلو گائیس کے سب سب منا ہم مقیشن میں آگئے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ میں تو آدمی آپ سے بات کرنا بڑا ہوں سٹیٹ بینک آف انڈیا اور یونین بینک آف انڈیا ان دونوں بینک کے اندرہ میں ایک کمپیریزن کرنے والے ہیں اور بہت ساری کوسٹنز بھی ہیں اور جن کی آنسر میں اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں سارے کوسٹن بہت ساری لوگ سٹے ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں دینے والا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کے بینک کے اندر یونین بینک کے اندر آنے والی ہیں صادیق میں اس بیٹیو میں دیکھنا ہوں اور بہت ساری انہوں ہوں سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ہو سکتے ہیں وہ پروبول آ جائیں تو یاور کچھ بہت ساری بہت سکھنے کو مل سکتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا یہ آپ کے ساتھ میں میں ایک آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا تو چلو ویڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں تو یار میں ایک اور جو بھی میں آپ کو ایکسپرینس بتاؤں گا وہ ایک پرسنل ایکسپرینس ہے میرے ساتھ میں اس قرار سے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور آپ کو آپ کو ساتھ میں تھوڑا سا ہیلپ ہو سکتے ہیں اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب ہمیں یہاں پر بات کرتے ہیں یونین بیک آف انڈیا کے اندر تو میں دس گیارہ دن پہلے میں نے ایک اپنے ڈیوٹ کارڈ کو یونین بینک ڈیوٹ کارڈ کو بلوک کیا تھا لیکن ابھی تک بھی بلوک نہیں ہوا ہے ملک کی کارڈ تو بلوک ہو چکا ہے لیکن اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہو پا رہا ہے جس کاران سے میں ڈیوٹ کارڈ نہیں لے پا رہا ہوں تو یہ پرولم ہے مطلب آپ سو سکتے ہیں کہ یونین بینک آف انڈیا ڈیوٹ کارڈ بلوک نہیں ہوا ہے ڈیوٹ کارڈ بلوک تو ہو چکا ہے لیکن اس کا سٹیٹس چین نہیں ہوا ہے اس کاران سے میں ڈیوٹ کارڈ نہیں مل رہا ہے نہ ہی میں اس کو اپلائی کر پا رہا ہوں تو یہ پرولم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کاران سے یونین بینک آف انڈیا کتنی پیچھے ان کی سروسز کتنی بیکار اور ہم اگر بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کہ جیسے ہی آپ اپنے کارڈ کو بلوک کرتے ہیں تو پرمنٹ لیوں پر آپ ملک انسٹنٹ لیوں پر ترنت ہی آپ کا کارڈ بلوک ہو جاتا ہے اسٹیٹس بھی چینج ہو جاتا ہے لیکن اسٹیٹس چینج نہیں ہو رہا ہے دس دن ہو چکے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کس طریقے سے یہاں پر یونین بینک آف انڈیا کی اپلائیس کام کر رہے ہیں تو کتنی آسویدہ ہو رہی ہے ان کی کسٹومر کے لیے اور مجھے بھی بہت سا تھا ٹائم کو بیٹھ کرنا پڑا ہے میں نے قریب چار بار آلیڈی کو لگا دیا اور اپدرت یونین بینک کو ٹوٹس کو یہاں پر میں نے ٹوٹر کو پر بھی یہاں پر میسیج کری ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا یار وہی گیسے پیٹے جواب ہونے تو ورکنگ ڈیس ٹو ورکنگ ڈیس بہت بہت چار پانچ بار کال لگا چکا ہوں اور ہر ہر کال میں انہوں پر ہر بار جب بھی کال لگاتے ہیں تو ہاں پر برگنگ ڈیس کا میں بولا جاتا ہے تو یہ پرابلنم ہے اور آگر ہم بات کریں تو اسی کاران سے آگر یونین بینک پیچھے رہ جاتی ہیں بہت ساری بینک بینک ہیں اسی کاران سے پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ بیکار رہتی ہیں اس کاران سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اگر ہم بات کرنے سبی آئی کے سبی کے ہم بہت ساچی سیوان دیکھنے کو ملتی ہیں جب ہم ڈیویٹ کارڈ بغیرہ بلوک کارتے ہیں کچھ بھی کارتے ہیں تو یا پر انسٹنٹلی اپنے کو لائی بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس قرآن سے سب سے آن گئے ہے اور یہی مین کارانا کی ایس بی آئی ابھی بھی نمبر ون پر ہے اور سیکنڈ آپ دیکھ سمجھ بہت ساری بینکیں آتی ہیں تو یار اگر یہاں سے ہی ساری بھی سار رہیں گی ترہب ہی طرح کبھی بھی بھی یونین بینک آگے نہیں ہو پائے گا اور بہت بہت ساری بیگرہ ہو گیا بھ� ساری پرولمز رہتی ہیں اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے پر پرولم جا رہی ہے دیکھن ہو چکے ہیں ابھی تک ڈیویٹ کارڈ بلوک نہیں ہو ہے اور میں نے اس کو اجوری طور کیا تھا جو جو بھی جس کا اکاونٹ یونین بینک آف اندر ہو گا اس کو معلوم ہے کہ یونین مو والا کے ایک اپلی سے آتا ہے تو اس کے اندر میں نے بلوک کیا تھا اپنے ڈیابیٹ کارٹی تو وہاں سے ہو گیا لیکن اسٹیٹس چینج نہیں ہوا تو یہ آسودہ جا رہی ہے تو بہت دس گیت 11 دن ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بھی سلویسن نہیں ملا ہے اب انہوں نے بولایا کہ 11 فوائی تک ابیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سکتے سلویسن مل جائے مجھے تو بلکو بستواز نہیں مل جائے چار پانچ بار کال لگا لیا ہے کوئی پروگرم کا سلویسن ملے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اب دیت رہے ہیں کیسی ich 18 فوائی تک ابیٹ کرتے ہیں کی اس کا کرویسن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کو weirdly بچنے کے لئے آپ کو سمپلی آپ کو کسٹومر کے قوال لگانے کے بعد fee ڈیابیٹ كارٹ بلوکک کنا ہے تو اگر آپ کل extend بالک گنایا ہے تو آپ کو کسٹومر کے ا 딱ی یا یا ا کبھی بھی اپکو یہ بھول نہیں کرنے کی ایک یوں موالی کیسے طور آپ بلوک کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو پرولم مجھے وہ آپ کو بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس طریقے سے ہمیں یونین بینک آف انڈیا کے اندر پرولم دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے تو پرسنلیاں پر بہت بہت بیٹ سا فیل ہو رہا ہے اتنا اچھا بینک ہونے کا بہت دیکھنے کو مل رہی ہے تو یار آپ کے ساتھ میں بھی ایسی پرولم ہو سکتی ہے تو آپ سے گزارے سے آپ یوں موال ایپلیکیشن کے دورہ آپ ڈیابیٹ کارڈ کو بلوک نہ کریں بلکی کسٹومر کے کوئل لگا ہے اس کے بعد ہی آپ ڈیابیٹ کارڈ کو بلوک کریں کیونکہ آپ کو ایسٹیٹس چینج نہیں ہوگا اور آپ کو پندہ پندہ دن تک بھٹکنا پڑے گا اور آپ کو یہاں پر ڈیابیٹ کارڈ نہیں ملے گا اور نہیں آپ اپلائی کر سکیں گے تو آپ سب کو ممعلوم بھی ہے کہ یونین بنک آف انڈیا کے اندرہ آپ ڈیابیٹ کارڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ہاں پر ایسی میں ایپلائی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر میسیج دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک میسیج یہاں پر مجھے ایک ایرر سے ہو رہا ہے تو یہ ایرر اسی کارڈ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے ایک ایک ایسی ڈیابیٹ کارڈ ہے لیکن بھلے ہو وہ بلوک ہو لیکن اس کا ایسٹیٹس بھی چینج نہیں ہوا ہے تو بس ہی ہے آج کے ویڈیو ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں ہمارے چینج کو کیا اور یہاں سے ہی بینکنگ ریلیٹر ٹیکنلوجی کی ریلیٹر آپ کو ویڈیو ملتی سہیں گے ہمارے چینج کو اوپر تو ہمارتے ہیں میں نیکسٹر اور انٹیسٹو بنیوں میں تب تک کیلئے گوڈ بائی اور تھنکس پور بہچنگ